آداب دوستو آج ہم ریڈ میٹری ایکس سکسٹین چی بی موبائل کے خصوصیت پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے مفید اور غیر مفید پہلو پر غور سے تفسیرہ کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس ڈیبے کا کھول کر دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں اشا کو باننے کا عمل بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا ہے تو موبائل وغیرہ ڈیمیج ہونے کا کوئی چھانس نہیں ہے یہ فلپ کارڈ سے لیا گیا ہے جو کہ 699 روپے میں لیا گیا ہے ریڈ می 3S کے دو ویرینٹ ہوتے ہیں پہلا جو کی میرے ہاتھ میں ہے وہ دو جی بی کا رام اور 16 جی بی ان بیلڈ سٹوریج ہے دوسرا جو ہے 3 جی بی رام اور 32 جی بی ان بیلڈ سٹوریج ہے اور اس کے ساتھ فنگر پرنٹ سینسر بھی ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس جی بی میں خوبصورت سا موبائل مل جائے گا اس کی باڈی فینش آلا ستے کی علیومینیم میٹل سے بنائی گئی ہے جب بھی آپ اس موبائل کو ہاتھ میں لوگے تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا سامنے آپ کو 5 میک اپ ایکسل کا کیمرہ ملے گا جو کہ سیلفی کیمرہ ہے اور اس کے ساتھ سپیکر ہے اوپر آپ کو 3.5 mm کا ہیڈپون جیک ہے اور آئیر بلاسٹر ہے اس کے ساتھ سیکنڈری نوائس کانسلنگ مائک بھی ہے اس کے ساتھ نیچے آپ کو چارجنگ پورٹ ملے گا اور مائک ملے گا پیچھے آپ کو سپیکر ہے جو اس کا سونڈ وغیرہ اچھا کلے رہے ہیں آپ کو ایک 13 میگا پیکسل کا کیمرہ ملے گا اور اس کے ساتھ فلیش بھی ہے لیکن یہ فلیش دیوال لیڈی فلیش نہیں ہے سکرین کا لائمینیشن نکال کر دیکھتے ہیں اچھی سکرین نکھائی دے رہی ہے چلیئے اس کا پور آن کر کے دیکھتے ہیں جب تک پور آن ہوتا ہے تب تک ہم باکس میں اور کیا کیا چیزیں ملتے ہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ مینویل وغیرہ مل جائیں گے اسی میج ایکٹر ٹولز وغیرہ اور اس کے ساتھ ایک چارجر ہے اور اس پی جاتا کے بلد ہے چارجر 5V کا ہے اور 2 ایمپس کا ہے چلیئے اس کے ڈسپلے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا ڈسپلے 12.6 سنٹی میٹر کا یعنی 5 انچ کا ڈسپلے ہے یہ ڈسپلے ہے یہ ڈسپلے ہے یہ ڈسپلے نہیں ہے اور یہ ڈسپلے ہے اس کا پروسیسر Qualcomm Snapdragon 430 ہے جو 64 bit کا ہے اور یہ اکٹوکر پروسیسر ہے اس کے جو چار کورس ہیں وہ انٹینس کیم ہینڈل کرنے کے لئے بناے گئے ہیں اور جو ریمیننگ چار کورس ہیں وہ بیٹری سیو کرنے کے لئے بناے گئے ہیں اور اس پروسیسر میں آپ تھوڑے مولٹی ٹسکنگ ہوئیرا کر سکتے ہیں اس میں لائگنگ کا ڈسپلے نہیں ملتے گا کیونکہ یہ اکٹوکر پروسیسر ہے 2GB اور 3GB RAM کے ساتھ اس میں مومیل میڈیم سے ہی لیویل کے میڈیم لیویل کے میڈیم سا آپ آرام سے کھیل سکتے ہیں چلیے اس کے کیمرا کی بارے میں بات کرتے ہیں اس کا ریئر فیسنگ کیمرا جو ہے 13 میگا پیکزل کا کیمرا ہے جو کہ 0.1 سیکنڈ آلٹرا فوسٹ فوکسنگ ہے اس کا اس کا اچھلی فوکسنگ وغیرہ بہت ہی اچھا ہے فوکسنگ وغیرہ اس کا اچھا ہے اچھے کلیئر ایمیجیں آپ کو مل سکتے ہیں اور جو فرنٹ پیسنگ کیمرا ہے وہ 5 میگا پیکزل کا ہے اور اس سے بھی سلپی وغیرہ بھی بہت اچھے آجاتے ہیں اس موبیل اور اس موبیل کی بہترین خصوصیت ہے کہ یہ 4100 میلی ایمز بیٹری کے ساتھ آتا ہے جو کہ آپ وہ 3 سے 4 دن تک آپ کو بیٹری بیک اپ دے سکتا ہے 3 سے 4 دن تک نہیں تو شاید آپ کو 2 دن تک تو منیموم آپ کو بیٹری بیک اپ دے سکتا ہے چلیئے اس کے مفید اور غیر مفید پہلو پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو مفید باتیں اس کی یہ ہے کہ یہ صرف 6999 روپے میں آتا ہے جو کہ آپ کو اس میں آپ کو سناپ ڈرگن 430 کا پروسیسر مل جائے گا جو کہ ایک ٹاکر پروسیسر ہے جو ٹلوکنگ اروند 1.4 GHz تک آپ کو ٹلوک کر رہا ہے اور اس کے اندر 2GB کا RAM اور 16GB انڈ بیٹ سٹوریج مل رہا ہے تو اس پریس میں اتنے سارے سپیسیفیکیشن آپ کو مل رہے ہیں 13 میگا پھر کامرہ مل رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو بیٹری ہے وہ 400 میری ایمز کی بیٹری ہے جو کہ آپ کو 2 سے 3 دن تک آپ کو بیٹری بے سکتے ہیں تو اس کی بیٹری بہت ہی اچھی ہے اور تیسی بات اس کا یہ ہے کہ اس کا جو ٹھیکنس ہے 0.9 mm کم ہے کمپرڈ ٹو ریڈن بی ٹو تو اس کی سپیسیفیکیشن زیادہ ہوئے ہیں لیکن اس کی جو ٹھیکنس سے وہ کم ہوئی ہے اس کا ویٹ بھی کم ہے اور 144 گرام اس کا ویٹ ہے اس کے غیر موپی جو بات ہیں یہ HD ڈسپلے ہے مطلب اس میں آپ کو تصابیر وغیرہ اچھے اتنے کلر ویرینٹ میں آپ کو نہیں دکھے آئی دیں گے اور یہ 16 gp inbuilt storage کے ساتھ آتا ہے 16 gp آپ کو کچھ storage کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ کو تھوڑی دیکھت ہو سکتی ہے external storage وغیرہ تو آپ کو اتنی زیادہ بھی دیکھت نہیں ہوگی اگر آپ اس موبائل کو دوسرے موبائلہوں کے ساتھ محسنا کروگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے سارے specification اتنے کم پریس میں کسی موبائل میں نہیں ملیں گے یومیر ایڈمیتری اس موبائل کو آپ 6000 کے پریس میں آنکھ بند کر لے سکتے ہیں لیکن لینے سے پہلے ایک بار آنکھ کھول کر دیکھ لی جائے گا کہ اس میں موبائل ہے بھی یا نہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی